اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسقال موسیٰ لی فتح لا ابرحا حتی ابلوغا مجمع البحرین او امزیہ حقوبا اللہ ربما صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فردهم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ کا حفظ و قرآن مجید کا اٹھی نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر سکشی کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا جس کا تجمع یہ ہے ویس قالا موسیٰ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لے فتح ہو اپنے جوان سے لا ابرحا کہ اپنا سفر جارے رکھوں گا حتی ابلغا مجمع البحرین اور نہیں رکھوں گا جب تک کہ میں سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچاؤں او امزیہ حقوبا خواہ برسوں چلتا رہو اللہ تعالیٰ کے اس مرعی اور ظاہری نظام کے پس پردہ ایک نامرعی اور باطنی نظام بھی موجود ہے ظاہری اور مرعی نظام اس باطنی نظام کے تابعے ہیں ظاہری لوگ جو صرف محسوسات پر ایمان رکھتے ہیں اس ظاہری نظام کی نامرعی کو دیکھ کر یہ نتیجہ عفظ کرتے ہیں کہ اس نظام کے پیچھے کوئی شعور کام نہیں کر رہا ہے اس قصے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس باطنی اور نامرعی نظام کی ایک جلک دکھائی جائے اسلامی کے آیت کے مطابق یہ واقعہ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا ممکن ہے اللہ تعالیٰ اپنے اولوالعظم نبی کو اس باطنی نظام سے آگاہ کرنا چاہتا تھا کہ اس ظاہری دنیا میں پیش آنے والے حدثات کے پیچھے کون سی حکمتیں کار فرما ہیں جیسا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہراج میں عالم ملکوت کی سہ کرائی تاکہ اللہ کی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرائے یعنی ان غازہ قدرت سے آگاہی حاصل کریں جو اس عالم ناسود کے پردے کے پیچھے پوشیدہ ہیں یہ واقعہ کہاں پیش آیا اس پر کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے ممکن ہے مدین میں زندگی کے دوران پیش آیا ہو ممکن ہے کہ مصر میں پیش آیا ہو باہل یہ ایک مستنت واقعہ ہے اور جیسا کہ قرآن نے بہت وضاحت سے بتا دیا ہے کہ یہ پیغمبروں یا حضرت خضر علیہ السلام پیغمبر تھے یا نہیں اس بارے میں اختلاف ہے باہل حضرت موسیٰ کے بارے میں تو ختمی بات ہے کہ وہ پیغمبر تھے حقبہ جو لفظ استعمال ہوا اس کے معنی زمانے کے ہیں بعض نے کہا ہے کہ ایک حقب اسی سال کا ہوتا ہے لے فتا ہو یعنی جوان سال کو کہتے ہیں اور خادم کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے روایت کے مطابق یہ جوان یوشا بن نون ہیں جو بعد میں خود بھی نبوت کے مقام پر اپائی چھوئے مجمول بیان میں شان نزول اس واقعے کا ہی لکھا ہے اور اس آیت کا ہی لکھا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کعب کا واقعہ حضور قرآن قریش سے بین کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس عالم کا بھی ہمیں بتائیں جس کی پہلوی کرنے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا اس عالم کا بتائیں اس پر یہ آیت نہ تلوی مجمول باہرین یہ دو دریاؤں کا سنگم ہمارے ہاتھ میں کوئی ایسے شوائد نہیں ہے کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس دور میں پیش آیا تھا مصر یا وادی سینہ میں اگر مصر میں پیش آیا ہے تو یہ سنگم دریائے نیل کی دونوں شاہوں کے ملنے کی جگہ ہو سکتی ہے اگر یہ واقعہ وادی سینہ میں پیش آیا ہے تو ممکن ہے یہ جگہ خلیج عقبہ اور خلیج سوئیز یا بحر عبیز اور بحر عرزق کے اتصال کی جگہ ہو ایسا محلم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سنگم تک جانے کا اشارہ ملا ہوا ہے اور جملہ او امز یا حقوبہ خواب برسو چلتا رہوں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر قیمت پر اس ذرہاں پہنچنا تھا اس کی وجہ ہم انشاءاللہ آئندہ بتائیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیٰ علیہ السلام